اسلام علیکم ناظرین کیسے آپ ٹھیک ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہی ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جامی آٹھ دو سو اکمنجہ تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ ہے آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہماری ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیں بہت ہی انفارمیٹی ویڈیو ہے اس میں ہم آپ کو بتانے والے کہ سرسوں کا تیل کیسے نکال جاتا ہے یہاں پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ دس سے بارہ کلو جو سرسوں ہوتی ہے اس کی مقدار کو کانی بولتے ہیں پنجابی زبان کا یہ لفظ ہے اس کو کانی بولتے ہیں ناظرین اسی اسٹیم مجود ہیں سپیلر تھے سادے کول نے استاد الطاف صاحب اسی انہوں پچھاں گے کہ تیل کیسے طرح کڈی دائیدہ طریقہ کار کیے کانی کینج بان دیئے یہ دی پوری ڈیٹیل اسی تارڈنال ڈسکس کرانگے اسلام علیکم اسلام علیکم اسطوری کا مdate بان دیئے کانی کھاندہ کھان دیئے سرو کننی کے پیان دیئے کننگ تیل نکل آندہ کانی کھان دیئے کانی دیئے کننے کے کیلو سرو پیان دیئے یہ کانی دیئے ویچ بارہ کلو پیان دیئے سرو اس تلاوہ مختلف کو آنٹ ٹیچو بھی نکل دیئے بارہ کلو تو وادہ کٹ بھی ہو سکتے سپیلر تھا سافت تھا وندہ جی کوپٹے چھوٹے تھا اچھا تو سی بارہ کلو دی کا نی بنائی ہے ایدے وچو کنک تیل نکلے خال کنک نکلے گی سرو تیل پہننے کاردہ جی اچھا ایک کنک دیر چیل نکل آندا کنک ٹائم لگ دیا اچھا بارہ چودہ منٹ لگ دیا نی تیل چیل کنک نکل دا جگا تین تو چار کلو تک نکل تین تو چار کلو تیل نکل ہوندہ بارہ کلو دی کا نی چھو اچھا اپنا آل تاساو جڑی یہ کھالے اے ڈنگران دے کھان دے استعمال چاندی ہے ہاں جی بیلکول آن دیا جی یعنی کہ ڈنگران اس کھال نو کھا بھی سکتا ہے کھالان تے دے نار دی کھال دی کوئی نی جی ہاں جی دوسری کھال دی جرال دی جی نار یعنی کہ دوسری جڑی کھالے ہوئے دے میار دی نگی اے بیتر ہون دی ہے کھال چو بھی اچھی ہون دی بڑی ڈیمانڈ آئی دی بہت ڈیمانڈ آئی دی بہت ڈیمانڈ زیادہ ہے سروں دے تیل تلاوہا ہو اور کڑا کڑا تیل تسی کٹ ساکت دے ہو تیل دا نکل جاندہ جی تیل دا آل سیدہ سرسون دا تیل آنچو تھوڑا زیادہ تیل نکلے ہونا جی تیل سیدہ تا سرسون دا تکرے برابر برابری جی ہندا آل طا ف味وだ دیکھ رہا ہے کہ سی آنما پانی لگا رہے ہو پانی کدا لگانی ہو دی تیل فیدا کی پانی لوگو بھی Diego ج Sutê لئی کڑا جارہے ہو اچھا یعنی کہ سی تو سی Itsin thoi đا نام کرنا چاہ رہے ہو کہ نام ہو جے گی تیل بھی جلدی نکل آئے گا زیادہ ونکلے گا یہ آنچو اچھا تیر ہے تو سی کانی پائی سگی ٹھیک ہے یہ دیکھال بنی ہے تو اسی کنک دفعہ انہوں دوبارہ ہلٹان دے رہندے ہیں جو تو تسلا پال جاندہ ہے تین چار دفعہ ہی ہے تین چار دفعہ زیادہ تو زیادہ تین چار دفعہ ناظرین کہہ رہے ہیں کہ کر دینے اس تو بعد پر آپر تیل نکل آندہ ہے ایدہ پراسس جیڑا ہے تین تو چار دفعہ دائیے دیکھ رہے ہیں کہ تسی انہوں اینجان جہتھانا مال کے بریق بھی کار رہے ہو ایدھر سیٹھ کے تو دنڈا مار رہے ہوئی دی کی خاص وجہ سانو دس ہوگے یہ دنڈا مارنے مطلب ہے جی اب بریق نہیں ساڑک ہوئی پیتر ایک بریق ہوئے تو فیدی ضرورت نہیں ہندی جی یہ نا بریق ہوئے تو فیرے نو جنڈا یعنی کہ اگر بریق نہیں ہے دینو تسی دنڈا مار کے بریق کر لوگے زیادہ اچھے طریقے دنال گزر جائے گی اے دیکھو ناورین اے ہتھان دے نال کھال ایتھوں دی تھلے ساٹھ رہے ہیں بریق بریق کر کے ایتھوں دی ہو کے ایس پائپ دے زری ایتھے آ رہی ہے ایتھو بقیدہ کھالا بان بان کے تھلے کو شافر لگی ہے جڑی ہو پولی نوکمہ آ رہی ہے پولی دے ہوتے کھالو آ جگے تھلے جا رہی ہے بریق ہو ہو کے اگے تھلے تسلے دے بیچے جا رہی ہے اچھا ناظرین جی میں کہ تسی دیکھ رہے ہو کہ سپیلر دے ہوتے کسٹمرنا دا بہت زیادہ راشے ہر کسٹمر اپنی اپنی باری دا انتظار کر رہے ہیں کہ او دی کدو باری آئی گی تیو تیل کرائے گا تسی دیکھ رہے ہو تین چو چار بندے تھے کھلوتے ہو اینے اپنی باری دا انتظار کر رہے ہیں تسی دیکھیا کہ سپیلر مشین دے وچو تیل کے اس طرح نکل کے بالٹی دے زریعے سیو ہو رہے ہیں اچھا دے ناظرین تا نو جالی نظر آرہی ہے جالی رکھن تا مقصد ہے کہ جڑے کھال دے کشی ضررات نے وہ تیل دے وچو مکسنا ہون اس واس تے دے جالی رکھی گئی ہے اے تسی دیکھیا کہ سپیلر مشین دے نال تیل کے اس طرح کڑیا جاندہ ہے ہون تا نو دکھا ماں گی کہ پرانے وقتاں دے وچو تیل کے اس طرح تیل کردے سی اچھا دے ناظرین سا دے نال نے کولو دے مالک شبیر صاحب اپنا نو پوچھے دے یہاں کہ کدھا تیل کردے نے کی کردے نے آو جی انہاں گالبا شروع کرنے ہیں اسلام علیکم شمیشتر اچھا میں تا نو دیکھ رہے ہیں سکا کہ جدو تسی خال سیڈڈا نو نکر رہی سی وڈنڈے دے نال خال نو وچ جاری ہے نا تے بار بار کپڑے نا تسی صاف کر رہے سی یہ کیوں صاف کر دے ہو بار بار اچھا یعنی کہ سرو بار نا دکھے اگر بار ڈگے ڈنڈے دے نال وچ جو نو کر دے رو تے زیادہ تو زیادہ پیس ہو جے اچھا شبیر بھائی تسی کنک سرو اے دے وچ پاندے ہو تے کنک تیل نکلاندہ ہوئے گا بارہ کلو سرو پاندے ہیں اسی یہ تقریباً چار کلو تے نکلا دو کنڈے لہا جاندے تے لکڑن واستے چار کلو تیل آج کل زیادہ لوگ رجحان کر دے نے ترجیح دن دے نے کہ کچھے جا کے دکان تو لے آئیے تیل آیا کہ ہوں نہیں تاڈے کو لوگ تیل لے کے جاندے نے اسی طرح ہی ہیں ساکو جیس طرح پہلے لوگ لے کے جاندے سے اس طرح ہی ہوں لے کے جاندے ساڈی الحمدللہ مارگیٹو اسے طرح اگر انہوں نے بات دا کٹنی ہے کیونکہ جدید دورا لوگ لیندے نہیں ہوئے چیزیں استعمال نہیں زیادہ دیسی استعمال کرنا چوندے کیونکہ اچھی چیز بان جاندی ہے اچھا تیل بان جاندے ہو اچھا یعنی کہ تاڑے کین دا مقصد ہے کہ اچھی چیز بان جاندی ہے اچھا تیل یعنی کہ تاڑے کین دا مطلب ہے کہ دیسی تے ڈالڈے اللہ صاحب ہو جاند ہے دیسی تے ڈالڈا استعمال کرتے ہیں تو وہ دی نصبت دے سی کے اسے طرح یہ دی یا مناسبت اسے طرح یا جس طرح سپیلر دا تیل ہے وہ دی نصبت کاٹا ہے دی نصبت زیادہ بہت تاکت زیادہ ہو چاہتا ہے تاکت کام مہ ناظرین جی میں تا نو پتا ہے کہ ہون جدید دورے مشینہ دے زریعے تیل کردیا جاند ہے ایک ٹائم ہوئی سکا جدو ٹگیاں دے زریعے انہوں نے گا کے تیل کردیا جاندہ سکا تاپا شبیر صاحب نے پچھا گے کہ ہونے ٹگیاں دے نال تیل کردن دے یا ایدہ کی فیادہ ہے یا ایدہ تیل کنہ کچھا ہندہ ہے یا جڑا مشینہ دے زریعے نکل دے او چی تیل کی فرگ ہے آپ پہ انہوں نے پوچھنے تقریبا مشینہ دا تیل ہوندہ نا او اس طرح ہوندہ کہ داس کے دن پیار بے او خراب ہو جاندہ یہ تقریبا دو سال بھی پیار بے خراب نہیں ہوندہ اس طرح ہی رانا جیس طرح ہے آج نکڑیا با دوسری دو سال استعمال کرو اس طرح ہی رانا اس طرح ہی رنگت رانی اس طرح ہی چیز رانے دیسی پیور تیل بان ایک قسم بانی ہندی یعنی کہ تا دگیاں دا مطلب ہے نا دے دا رانگ چینج ہوئے گا کوئی شاہ کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہونا ہے گا وہ تقریبا جڑا مشینہ دا تیل ہو تقریبا دا دن پیارا ہو جاندہ سمیل مان لہ پندہ ہے اس طرح ہی رانا اچھا کشبوڑا تیل اس طرح ہی رانا اچھا جدہ ناظرین تسی دیکھے شبیر صاحب کہہ رہے سکے کہ اے تیل اکتے دی لائف زیادہ ہوئے ہیں دی دوسرا ہے اپنا رانگ چینج نہیں کردہ دور اور اسلام آباد فیصلہ باتو لے لینڈ ہوندے لوگ دیسی تیل کیوں کہ دیسی کام ہے اور زیادہ جوز کردے لیا کہ اس طرح اچھا سمیدے اس طرح ہی رانے دیسی تیل ہے اس طرح ہی رانے دیسی تیل ہے اس طرح ہی رانے دا اس طرح ہی رانے دیسی تیل ہے اس طرح ہی رانے دیسی تیل ہے اس طرح ہی رانے دیسی تیل یہ چیز ہے اس کو کیا بولتے ہیں جس میں آپ نے ویڈ ڈالا ہوئے ہیں تین چار من جو وزن ہے ایک جگہ ہی کھڑا ہو جائے گا تو سی فرض کرو ہون سروں سرسوں پا دیتی ہے ٹھیک ہے کنی دیر بعد تین نکلنا شروع ہو جے گا کنی کے چکل آ لیند ہے اج دے کنٹے بعد نکلو کا تین دو کنٹے لاغ دیا کان انہوں ہے ایک بارہ کلو نکل انہوں کی کہندے ہے جے دے ویچے تیل پایا ہے انہوں چاپ کہندے ہے گھڑ بھی اچھا انہوں چاپ کہندے نہیں اور روڑایا ابتے کیوں بنیا ہے اوہ یہاں لٹنڈا ہے انہوں کبر کیتا ہے اگر پچھے نہیں ہونڈا تسی سروں دے تیل تلاوا ہو اور کڑی کڑی چیز دا تیل کردے ہو گے الحمدلللہ سڈے کو جناب آل سیدہ تیل ہونڈا تیلان دا تیل ہونڈا تارے میرے تیل ہونڈا میں دی تنہی دا تیل ہونڈا بارہ واسطے یوز کردے ہو بڑا اچھا تیل ہونڈا سڈے اچھا اوہ بھی تسیدے ویچے کردے ہو اچھا تیل دے ویچے نکل دے اچھا تین چیز چار بریٹیاں اوہ دے بچوں نکلے کڑ دے ہیں اچھا آنجی 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 اچھا کنی کلسی اوہ کنک تیل نکل ہونڈا ایبان آلسی دا سکر کلو ہو ہوئے تینک کلو تیل ساٹھے تینک کلو تینک کلو نکل ہونڈا تیلان چو بھی اس ترہا آنجی آنجی آنٹ آنجی 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 دیکھ رہے ہو کہ سرسوں دے ذریعے تیل کڈن دا جڑا عمر سی وہ مکمل ہو چکے ہے تسی دیکھ رہے ہو کہ اس ٹائم چاب موں تک جڑی یہ تیل دے نال پار چکی ہے تیل نالی دے ذریعے ہو کہ ایک برتن دے ویچ سٹور ہونا شروع ہو گیا ہے ناظرین تسی دیکھ سکتے ہو تیل جڑا ایک برتن دے ویچ سٹور ہو رہے ہے اے چاب اے چاب دے ویچ جڑی خال بان چکی سی انہوں ہتھاں دے نال کارڈ کے ایک برتن دے ویچ ڈالیا جا رہے ہے خال اپنی ہتمی شکل اختیار کر چکی ہے ایک خال جیڑی ہے لوگ اپنے مویشیاں واسطے خرید دینے آج جسی تھا نو سپیلر دے ذریعے تے کولو دے ذریعے سروں دا تیل کڈن دا تریقہ دکھا ہے امید کر دینے تھا نو ساڑی آج دی ویڈیو پساند آئی ہوئے گی ساڑیاں مزید ویڈیو آنو دیکھن واسطے ساڑے چینل نو سبسکرائب کرو لائک کرو شیئر کرو کومنٹ کر کے اپنے رائدہ اظہار کرو کہ تھا نو ساڑی یہ ویڈیو کیسی لگی ہے ساڑیاں نویاں آنو والیاں ویڈیو تک سانو دیو اجازت اللہ حافظ